اسلام علیکم دوستو انسٹاگرام کے اوپر جو پوسٹ شیئر کی تھی اس پوسٹ میں کافی زیادہ دوستوں نے پوچھا تھا کہ کسی ایسی کنٹری کی شہریت کے بارے میں بتائیں جو لینا آسان ہو دوہزار تئیس میں تو اس وڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں جی تو دوستو دنیا کی سب سے آسان شہریت اگر میں کہوں تو کہنا غلط نہیں ہوگا اور پاکستانیوں کے لیے آئی ٹھنک ساب سے آسان کنٹری ہے ویزا کے حوالے سے اور سٹیزنشپ کے حوالے سے ویسے تو کافی زیادہ کنٹریز کے کمپیزن میں ہیں لیکن اگر تمام چیزوں کو دکھیں ویزا کے حوالے سے وہاں پر رہنے کے حوالے سے ورک کے حوالے سے اور بھی کافی زیادہ چیزوں کو دیکھیں تو یہ کنٹری ٹاپ پر آتا ہے بلکل اسی طرح کی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو ٹاپ تھری کنٹری کے بارے میں بتایا تھا کہ دنیا میں تین ایسے ملک ہیں جن کی شہریت آپ بہت ہی آسانی سے بہت ہی کامٹ ٹائم میں اور مختلف طریقوں سے لے سکتے ہیں لائک پیپر میریج کر کے یا پھر وہاں پر کوئی بزنس ٹارٹ کر کے یا پھر وہاں پر کوئی پراپٹی خرید کے یا پھر کوئی بچہ اڈاپٹ کر کے تو کافی مختلف طریقوں سے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ تین ایسی کنٹری جن کے پاسٹ پورٹ جو ہیں وہ رچسٹ کنٹری کی لیسٹ میں آتی ہیں سٹرانگلز پاسپورٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے ضرور چک کیجئے گا بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے آسان شہریت کی ویسے تو کسی بھی ملک اگر آپ قانون سمجھ جاتے ہیں وہاں کے جو امیگریشن لا ہے ان کو سمجھ لیتے ہیں تو کوئی بھی کنٹری ہے اس کے سٹیزنشپ لینا کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو بس سیکھنے کی بات ہے آپ سیکھ لیتے ہیں آپ سمجھ لیتے ہیں وہاں کا کلچر آپ کو پتا چل جاتا ہے تو آپ آسانی سے وہاں کی شہریت لے سکیں گے لیکن اگر یورپ کی بات کریں تو یورپ کی ہر ایک کنٹری کی ایک الگ لینگویج ہے آپ کو لینگویج سیکھنی پڑے گی لینگویج کا ٹیسٹ دینا ہوگا جو کہ اتنا آسان نہیں ہے اور اگر کوئی بھی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے پرتکال کے علاوہ کے چار سال میں پانچ سال میں آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا تو اتنا آسان نہیں ہے بیلجیم اور پرتکال کا ہم کہہ سکتے ہیں باقی کوئی بھی کنٹری اتنی آسانی سے آپ کو شہریت نہیں دے گا میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ کو رومانیہ کے بارے میں بتایا تھا اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ رومانیہ جو ہے وہ آئی تینک ان فیوچر دوہزار پچیس یا دوہزار چھبیس میں پاسپل چانسز ہیں کہ یہ کنٹری شینجن کا حصہ بن جائے گی کیونکہ اس کنٹری کا بہت ہی برائیڈ فیوچر ہے اس کا پاسپورٹ رچ پاسپورٹ ہے یہاں پر امیگریشن کے بہت سے آپشن اویلیبل ہیں تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کسی ایسی کنٹری کا پاسپورٹ لینے کا جو کہ کل کو شینجن میں بھی آ جائے اور اس وقت بھی اس کا جو پاسپورٹ رینکنگ ہے وہ بہت ہی اچھی ہو تو آئی تینک رومانیہ ایک بیسٹ کنٹری ہے اس وقت بھی رومانیہ کا پاسپورٹ آپ لے لیتے ہیں تو آپ تمام شینجن سٹیٹ میں ویڈاوٹ ویزا ٹریول کر سکتے ہیں آپ یوکے ویزا آن آرائیول جا سکتے ہیں آپ اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ ای ویزا لے کے جا سکتے ہیں تمام کے تمام افریکن ملک میں آپ کو ویزا فری انٹری ملے گی تو اسی طرح بہت سے بینیفٹ ہیں رومانیہ کے پاسپورٹ کے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی رومانیہ کا ویزا آپ کس طرح لے سکتی ہیں اور اس ویزے کے اوپر جا کر آپ کس طرح وہاں پر کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے پیسے دے کر شادی کر کے پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کے بہت سے جو ڈاؤٹس ہیں جو سوال ہیں وہ انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گے یہ تھی دنیا کی ایزیسٹ سٹیزنشپ کیونکہ بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جاتی ہے باقی یوربین کنٹری کے کمپیریزن میں ویڈیو کو آگے شیئر کریں چینل ٹیچ ویزا کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں ملتی ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ